عزیز بھائیو قابل احترام بزرگو پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اس حوالے سے کہ اسباب اور وسائل سے بالاتر اور بے نیاز ہو کر کسی کی مدد کرنا کسی کو کسی کا پکارنے والے کی پکار کو سن کر قبول کر کے اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے اس حوالے سے چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی سورہ مومن کی ساٹھ نمبر آئے تھی چھے سٹھ نمبر آئے تھی سورہ فاتر کی تیرہ اور چودہ نمبر آئے تھی سورہ سبا کی بائیس نمبر آئے تھی سورہ یونس کی سترہ نمبر آئے تھی اور سورہ یونس کی ایک سو سات نمبر آئے تھی اور سورہ بنی اسرائیل کی چھپن نمبر آئے تھی اسی حوالے سے تین چار آیات آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عزیز بھائیو یہ ساری آیات یا یہ باتیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اس لیے سنا رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور مومن کہلانے والے اپنے آپ کو اسلام پر فخر کرنے والے اکثریت ان میں سے ان کو یہ آیات معلوم نہیں ہیں وہ ان آیات کو معلوم ان کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بترین شرک کی دلدل کے اندر دنسے ہوئے ہیں اور ان کلمہ پڑھنے والوں کو مومن مسلمان کہلانے والوں کو اس شرک کی دلدل سے نکالنا یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہم نے محمد الرسول اللہ سلم کا کلمہ پڑھ رکھا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ہم سب کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے اور محمد الرسول اللہ سلم مکہ کی گریوں میں مکہ کے باسیوں کے پیچھے پیچھے دن اور رات ایک کر کے مارے مارے پھرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ شرک سے بچ جائیں جہنم سے بچ جائیں اللہ کی بندگی میں آ جائیں آخرت کی ندامت اور شرمندگی سے بچ جائیں اس کے لیے آپ کو نہ اپنے آرام کی پرواہ ہوتی تھی نہ سکون کی پرواہ ہوتی تھی نہ آپ کو اپنی ضروریات زندگی کا کوئی زیادہ پریشانی ہوتی تھی سب سے زیادہ پریشانی جو اللہ کے نبی پر سوار ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ جہنم کے اندر نہ چلے جائیں جہنم سے بچ جائیں کیونکہ اگر شرک پر موت آ گئی تو جنت ایسے لوگوں پر حرام ہے جنت میں جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا پروردگار ہر گناہ ہر کتاہی ہر غلطی اپنے توحید والے بندے کی معاف کر سکتا ہے لیکن شرک ایک ایسی غلطی اور ایسا گناہ ہے جس کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے اور آپ کے رشتے دار ہوں میرے اور آپ کے ہمسائے ہوں میرے اور آپ کے محلے دار ہوں لوگ میرے اور آپ کے ساتھ دفتروں میں کام کرنے والے ہوں اور وہ بھاگم بھاگ تیز رفتاری کے ساتھ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہوں جنت کو اپنے لیے حرام کر رہے ہوں تو کیا مجھے اور آپ کو ان کی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو جہنم سے بچا لیں میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں آپ کو کہ یہ لوگ جو جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں شرک کی دلدل میں فسے ہوئے ہیں ابو جہل ابو لہب اتبا اور شہبہ سے ہزار گناہ بڑا گندہ پلید نجس شرک قسم اللہ کی وہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے وہ اتنا گلید شرک ابو جہل کے اندر بھی نہیں تھا جتنا جتنا ہمارے معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر موجود ہے وجہ لاعلمی ہے بس لاعلمی ہے جس طرح ان لوگوں کو عوام الناس کو مصبت انداز میں توحید کی آیات پڑھ پڑھ کر دعوت پہنچانی چاہیے تھی میرے بھائیوں نراض نہیں ہونا ہم نے وہ فریضہ ادا نہیں کیا ہے اہلِ دیس تو بن گئے نبی کے محب امتی نبی کے متبع ہونے کا دو دعویٰ رکھتے ہیں لیکن لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کتنی فکر ہے ہمیں اپنے پیٹ کی ہر بندے کو فکر ہے اپنے کاروبار کی فکر ہے اپنے گھر کی فکر ہے اپنے ذاتی مفادات کی فکر ہے یہ عوام الناس بیچارے جو کل انعام ہیں جو ہمارے پاس مسجدوں میں آتے بھی نہیں ہیں اکثریت نہیں آتی وہ جو مسجدوں میں آنے والے ہیں وہ تو چند گنے چنے لوگ ہیں اکثریت مسجدوں میں آتی نہیں ان لوگوں کو ان لوگوں کو اللہ کا حکم پہنچانا ان کے پاس جانا ان کو جہنم سے بچانے کے لیے بیچین ہونا بریشان ہونا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر لازم ہے یہ نبی کا عصوہ ہے میرے اور آپ کے لیے اہلِ حدیث مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ میں اپنے آپ کو شرک سے بچا لوں بس مجھے عقیدہ تو یہ سمجھ آ گیا ہے تو بس ٹھیک ہو گیا ہے میں جنت میں چلا جاؤں گا جہنم سے بچ جاؤں گا لیکن میرے بھائیو جس نبی کے امتی ہیں اس کے عقیدے میں تو کوئی شاکشبہ بھی نہیں تھا وہ دن رات مارا مارا پھرتا تھا لوگوں کے پیچھے کے لوگ جہنم سے بچ جائیں میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں ہم نے کتنے لوگوں کو کتنے رشتہ داروں کو کتنے ہمسائیوں کو کتنے محلے داروں کو کتنے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو یہ خلو سے دل سے اس جذبے سے کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں کتنا کام کرتے ہیں ہم آپ کہیں گے بھئی یہ کام علماء کا ہے ٹھیک ہے علماء کا کام ہے علماء کا کام ہے لیکن ایک آیت بھی اگر کسی کو معلوم ہو تو ہمارے نبی نے تو کہا ہے بلگو انی ولو آیا ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے وہ آگے دوستوں تک رشتے داروں تک ہمسائیوں محلے داروں تک پہنچا ہو تو میں یہ آیتیں آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ مجھے آپ کے عقیدے میں شاک ہے یا مجھے آپ کے شرکی عقیدے ہونے کا مجھے یقین ہے کہ آپ کا عقیدہ شرک والا ہے نہیں میرے بھائیوں قسم اللہ کی نہیں اس لیے یہ آیتیں حوالوں کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ آیتیں آ جائیں آپ قرآن اٹھائیں ان آیتوں کو پکڑیں ان کو یاد کریں اور ان کو لے کر ایک ایک بندے تک پہنچیں اگر آپ توقع رکھیں گے یہ سارے مسجدوں میں آئیں گے تو یہ توقع عباس ہے ان کو بعض لوگوں نے ان کو بعض لوگوں نے کہا اس مسجد کے قریب ان مسجدوں کے قریب نہیں جانا جہاں توحید کی بات ہوتی ہے خالص سچے اور سچے دین کی بات ہوتی ہے جس دین کی بات میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اللہ کی قسم لوگ ان کی بات سننے سے عوام الناس کو روکتے ہیں ان سے متنفر کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ غستاخ ہوتے ہیں ان کی باتیں مت سنا کرو تو عوام تو بچارے لا علم ہیں وہ ان کی باتوں میں آ کر وہ قریب ہی نہیں آتے آتے ہی نہیں تو ہم 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 نے سمجھا صرف مولوی صاحب کا فریضہ ہے بس ہم بری ہیں کیسے بری ہو میرے بھائیو آپ کیسے بری ہو اگر پہلے بری تھے نا آپ کو پتا نہیں تھا آیتوں کا تو یہ آیتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں اب اللہ کے پاس جا کر یہ نہیں کیسے کو گئے ہمیں پتا نہیں تھا مسئلے کا ہمیں سمجھ رہی تھی ہم کیا سناتے لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کس کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ میں آپ کو ان آیات کے حوالے دے دے کر اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان آیتوں کو حوالوں کو نوٹ کر لو یاد کرو ان آیتوں کو لے کر لوگوں کے پاس پہنچو اور ان اللہ کے بندوں کو جو لاعلمی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے جو بعض لوگوں کی سادشوں کی وجہ سے بعض لوگوں کے تاثب کی وجہ سے جو حق جن تک نہیں پہنچ سکا ان تک حق پہنچا کر ہم اپنے نبی کے حقیقی وارث بن کر دنیا میں زندگی بسر کریں اس لیے یہ میں آیتیں سناتا ہوں آپ کو اور اگر یہ آیتیں ایک کان سے سنتے گئے دوسرے کان سے نکالتے گئے حوالے بھی بھولتے چلے گئے تو پھر میرے بھائیو جمعہ پڑھنے کا مقصد تو فوت ہو گیا جمعہ پڑھنے کا مقصد تو فوت ہو گیا مجھے پتا ہے عقیدیں تو انشاءاللہ آپ کے ٹھیک ہیں آپ کو توحید کی سمجھ ہے بصیرت ہے لیکن یہ کام ہم نے ایک ایک بندے تک لے کے جانا ہے ایک ایک بندے کو شرق سے بدات اور غرافات سے بے دینی سے سیکولاریزم سے اللہ کے دشمنوں کی نقالی اور ثقافت اور کلچر سے نکال کر ایک ایک بندے کو اللہ کے دین کے تابع کرنا اللہ کے دین کے سائے میں چھتری تلے لاکر کھڑا کرنا یہ میری اور آپ کی زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے جو رب نے بنایا ہے تم ساری اللہ کی امتوں میں سے سب سے بہتر امت ہو کس لیے کہ اہلِ حدیث ہو عقیدہ توحید کی سمجھ ہے بس اس لیے سب سے افضل ہو اس لیے نہیں ہو اخرجتل ناس تمہیں صرف اپنے حقیدوں کی اصلاح کے لیے پیدا نہیں کیا اخرجتل ناس رب نے لوگوں کے لیے نکالا ہے تمہیں لوگوں کو جہنم سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے ان کو شرق سے نکالنا تمہارا فریضہ ہے اس لیے تم سب امتوں سے افضل اور بہتر امت ہو میں کہوں نہیں جناب یہ تو ان کو حدیث آنی نہیں ان کے دلوں پر تو مور لگی ہوئی ہے میرے بھائیو میں آلمون لگیب ہوں میں کوئی رب بن گیا ہوں ان کے دل دیکھ لیے میں نے کہ ان کے دلوں پر مور لگی ہوئی ہے اس کو حدیث نہیں آنی میں اس کو کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں بھئی دو مرتبہ آپ سمجھا چکے ہیں دس مرتبہ سمجھا چکے ہیں تھک کیوں گئے ہیں تھک کیوں گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ میں تھکے تھے بیٹھے تھے چین سے آرام سے نوح علیہ السلام ہمارے نبی جن کی زندگی کو اللہ نے کہا اے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے یہ انبیاء جن کا میں نے نام لیا ہے قرآن میں تم تناوت کرتے ہو ان کے نقشے قدم پر چلو جو کام یہ کرتے تھے وہ کرو نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو مو سے کہنا بڑا آسان ہے بڑی جلدی ادا ہو جاتے ہیں لفظ ساڑھے نو سو سال تھکے نہیں ہیں تھکے نہیں تھے روکے نہیں تھے سستی کاہلی کا شکار نہیں ہوئے تھے ساڑھے نو سو سال لگے رہے لوگوں کے پیچھے نہ ان کے مزاق کی پرواہ کی وہ مزاق اڑاتے تھے وہ گالیاں دیتے تھے وہ تنیں دیتے تھے نوح علیہ السلام کو وہ آپ کے ساتھلیوں کا مزاق اڑاتے تھے جو چند لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ چلے تھے ان ساری چیزوں کے باوجود نوح علیہ السلام اپنے مشن سے نہیں ہٹے نوح علیہ السلام اپنے مشن سے نہیں ہٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے نہیں ہٹے سورے اللہ کے نبی اپنے مشن سے عباد نہیں آئے جن نبیوں کی زندگی کو اللہ نے میرے اور آپ کے لئے نمونہ بنایا ہے میرے محترم نمازیوں بھائیوں اہل حدیثوں ہم کیوں تھک گئے ایک مرتبہ دعوت دے کر دو مرتبہ دعوت دے کر لوگ جہنم میں بھاگتے جائیں اور ہمیں پریشان نہیں رہو ہمارے کان پر جو تک دریں گے ہمیں احساس کوئی نہ ہو ہمیں صرف اپنی ذات کے مفادات کی فکر ہو کیوں ہم نے انشاءاللہ ان لوگوں کو بچانا ہے ان لا علم لوگوں کو سکھانا ہے کیسے سکھانا ہے یہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آیتیں سریعے سنا رہا ہوں آیتیں سنونے کا مقصد یہ ہے میں یہ باتیں سنا کر یہ عقیدہ توحید پر گفتگو کر کے میں اللہ کی قسم کسی کی کسی کی پگڑی نہیں اچھا رہا کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتا میں کسی کو چونڑیاں نہیں کٹنا چاہتا اس بیانات کے عقیدہ توحید کے بیان کے ذریعے چوکے نہیں لگانا چاہتا کسی کو میرا تو مقصد آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو تیار کرنا ہے ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں ہمارے پاس یہ آیات کا اسلحہ ہو یہ اسلحہ لے کر ہم جائیں اور اپنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کم علم لا علم تأثر کا شکار ان بھائیوں کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں تاکہ وہ بھی جہنم سے بچ جائیں میں اللہ اکبر میرے بھائیوں دکھ سے کہتا ہوں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی تھے لیکن ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا صرف رفائی دیان کرنا سینے پر آت باندھنا اونچی آمین کہنا ان چند آمال کو سمجھ لیا نبی کے طریقے پر چلنا دوک کی بات ہے یہ نبی کا طریقہ صرف یہ چند چیزیں چند آمال نہیں تھے سارے نبیوں کی زندگی اس لیے وقف تھی دن رات اس لیے کھپاتے تھے وہ کہ اللہ کے بندوں کو لا علموں کو جاہلوں کو کم علموں کو تعصب کا شکار لوگوں کو ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی را پر چلائیں ان کی آخرت سموار دیں ان کی دنیا سمر جائے میرے سامنے میرے سامنے میرا رشتے دار میرا ہمسایہ میرا دکان کا ہمسایہ میرے دفتر کا ساتھی شرق پر مر جائے شرق پر مر جائے مجھے پتا بھی ہو اس کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ شرق پر مر رہا ہے میں عقیدے کی سمجھ رکھتا ہوں آیتیں سنتا ہوں احادیث سنتا ہوں اللہ نے مجھے یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت سے مالہ مال کیا ہوا ہے میرے بھائیوں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں اگر وہ میرے سامنے شرق پر مر گیا تو میرا میرا اللہ کی پکر سے بچنا بھی مشکل ہو جائے گا میرا اللہ کی پکر سے بچنا کیا ہو جائے گا بچنا کیا ہو جائے گا مشکل مثال دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ نے میں اپنے پاس سے نہیں سنا رہا یہ اپنے پاس سے مشکل نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے آپ کہیں گے عقیدہ توحید جنت ملے جانے کا سبب ہے ٹھیک ہے اس میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں جس نے زندگی میں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا جتنے بڑے بڑے بھی گناہ اس نے زندگی میں کیے ہوں قسم اللہ کی ایک نہ ایک دن رب سارے کے سارے گناہ اس کے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا وہ رب چاہے تو بغیر سزا دینے کے معاف کر دے چاہے سزا دے کر معاف کرے جس نے ذرا برابر اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا زندگی میں قسم اللہ کی اس نے ہزار ڈاکے ڈالے کروڑ بدکاریاں کی ہے اس نے لاکھ بندے قتل کیے اس نے بڑا کچھ کیا عقیدہ توحید والا تھا اللہ کے ساتھ کبھی زندگی میں شرک کی ملاوٹ شرک نہیں کیا ذرا برابر بھی رب ممکن ہے سارے گناہ ویسے معاف کر دے ممکن ہے سزا دے کے معاف کر دے لیکن وہاں کی تو ایک سیکنڈ کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے وہ ایک سیکنڈ کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے ٹھیک ہے آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ ہم عقیدہ توحید والے ہیں چلو چلے بھی گیا جہنم میں تو نکل جائیں گے نکل لیکن میرے بھائیو کیوں جانا ہے ہم نے کیا مجبوری ہے ہماری جانا کیا مجبوری ہے کیا رکاوٹ ہے اللہ کے بندوں کے پاس انسانوں کے پاس جو مسجدوں سے دور ہیں مسجدوں سے بیزار ہیں جو مسجدوں میں نہیں آتے ان کو سمجھا کر ہم کیوں اپنے آپ کو آخرت میں جہنم کے اندر جانے سے کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا سکتے کیا مسئلہ کیا ہے کس نے رکھا ہے ہمیں کونسی رکاوٹ ہے جو میرے اور ان لوگوں کے درمیان کھڑی ہے مثال دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ نے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا اللہ اکبر یہ ذرا غور سے سننا پیارے پیغمبر کا فرمان ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے میں آسان لفظوں میں ترجمانی کروں گا اس کی ایک بندے کو اللہ نے عقیدہ توحید کی سمجھ دی ہوئی ہے اس کا ہمسایہ اس کا رشتہ دار اس کے کام کا ساتھی اس کی گلی اور محلے والا بندہ اس کو توحید کی سمجھ نہیں ہے وہ شرق کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے دھنسا ہوا ہے یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے یا غوث آدم مدد کے عقیدے رکھتے وہ اللہ کے نیک بندوں کو بزرگوں کو حسنیوں کو حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے آوازیں دہائیاں پکار کرتے ہیں اس کو ان آیتوں کا علم نہیں ہے اس کو کسی نے آج تک یہ آیتیں اس آم آدمی کو نہیں سنائی ہے مسجدوں میں وہ نہیں آتے لیکن میں نے آپ نے یہ آیتیں سنی ہیں تو پھر اس کو نہیں پتا مجھے پتا ہے میں نے اس کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کیا دیکھ رہا تھا کہ یہ شرق کے اندر مبتلا ہے یہ بے نمازی ہے میں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اس کو برائی سے دعوت بھلائی کی دعوت نہیں دی برائی سے نہیں روکا نیکی کا حکم نہیں دیا دیکھ رہا تھا اس کو خود میں سارے کام ٹھیک کرتا تھا شرق بھی نہیں تھا نمازی بھی تھا سب کچھ تھا متقی پرہی زگار تھا امام الانبیاء نے مثال دی ہے وہ جو شرق کرنے والا جب عذاب آئے گا وہ اکیلا نہیں گھرکوگا اکیلا نہیں ڈوبے گا یہ جو ساتھ اس کو دیکھ رہا تھا گناہ پر نافرمانی پر شرق پر بدعات پر خرافات پر اور اس کو روکنے کے لئے اپنا کردار ادا نہیں کرتا تھا یہ بھی ساتھ اللہ کی عذاب کی پکڑ میں یہ بھی آ جائے گا مثال کی دی رسول اللہ نے کشتی پر دو لوگ سوار ہو گئے کچھ لوگ کشتی پر کچھ اوپر والی منزل میں کچھ نیچے والی منزل میں کشتی چل پڑی نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے پانی کا زخیرہ اوپر آئے یہ بار بار اوپر جاتے آتے ہیں تو اوپر والے تنگ ہوتے ہیں ان کی جانے آنے سے آپ بھی جائیں گے نا یہ آیتی لے کر دکاندار کے پاس اپنے ہمسائے کے پاس رشتے دار کے پاس گلی محلے میں وہ بھی تنگ ہوں گے تنگ ہوں گے لیکن آپ نے ان کے تنگ ہونے سے ان کو سمجھانے کا مشن چھوڑنا نہیں ہے چھوڑنا نہیں ہوتے رہے تنگ اس وجہ آپ تو اپنے نبی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں آپ تو لوگوں کی ہمدردی خیر خواہی کے مشن پر کھڑے ہیں آپ تو رب کے حکم پر اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں اللہ کی اللہ کے بندوں کی نمائندگی کر رہے ہیں خیر خواہی کر رہے ہیں لوگوں کی ڈاکٹر ہوتا ہے نا ڈاکٹر وہ بساؤ کات آپریشن کر دیتا ہے آپریشن کرنے سے بندے کو ہوتی تو ہے تکلیف لیکن کیا وہ آپریشن کر کے بساؤ کات وہ ٹانگ کار دیتا ہے بازو کار دیتا ہے کیا وہ ہمارا دشمنی کرتا ہے بازو کار 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 یا ہماری جان بچاتا ہے ازا کار دیتا ہے بساؤ کار دکٹر دشمن نہیں ہوتا وہ ہمارا اس سے تکلیف ہوتی ہے مریض کو اس کے اپریشن سے ٹانگ کٹ لیکن یہ ایک مجبوری بن چکی ہوتی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا اس لیے وہ کرتا ہے تو آپ بھی جائیں گے آیات کو لے کر تکلیف ہوگی کئیوں کو لیکن آپ نے باز نہیں آئے آپ تو ان کے بلے کا کام کر رہے ان کو جرنم سے بچانے کی کوشش کر رہے اس لیے میرے بھائیو ہاں وہ کشتی اوپر جاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی آنے جانے سے انہوں نے سوچا بھئی ہماری وجہ سے یہ تنگ ہو رہے ہیں لوگ ہماری وجہ سے تنگ ہو رہے ہیں کیوں نہ ہم نیچے سراخ کر لیتے ہیں جتنا پانی چاہیں گے استعمال کریں پیارے پیغمبر محمد الرسول نے فرمایا کلہارا پکڑ کر وہ سراخ شروع کر دیتے ہیں کلہارا پکڑ کر سراخ شروع کر دیتے ہیں اگر اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ سراخ ہو رہا ہے کشتی میں ان کو آکے روک لیتے ہیں ان کو سمجھا دیتے ہیں تو خود بچ جاتے ہیں ان کو بچا لیتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس اور سراخ کیا ہم تو یہ غلط کام نہیں نہ کر رہے ہیں یہ کرتے ہیں تو اپنے گھر میں کر رہے ہیں ہمارے گھر میں تو نہیں کر رہے ہیں اگر اپنے گھر میں کوئی کوئی چھاڑے بجائے کوئی چھنہ نہیں بجائے لوگ ہمیں مسئلہ یہ ہے ہم نبی کے امتی ہیں ہمیں اللہ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر رب کی عبادت میں لانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ کام ہم نے کرنا ہے ہماری مجبوری ہے تو میں اس لیے آیتیں سناتا ہوں آپ کو اچھا اگر سراخ ہو گیا تو اوپر والے وہ ڈوب جائیں گے وہیں بھی وہ بھی ڈوبیں گے وہ نہیں بچیں گے یہ مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال میرے اور آپ کے اوپر سب کی اوپر فیٹ آتی ہے ہم توحید والے ہیں اللہ کی حدود پر قائم ہیں ہمارے رشتہ دار ہمسائے محلے والے وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں ایک محلے میں بستی میں زمین پر رہتے ہیں ہم ان کو نہیں روک رہے جہاں ان پر رب کا عذاب آئے گا میرے اور آپ پر بھی آ جائے گا ہم بھی نہیں بچیں گے بچیں گے تب جب اپنا کردار ادا کر کے بری ہو جائیں گے تو ہاں زبردستی کسی کو کان مروڑ کر کسی کو گچی پکڑ کر زبردستی توحید کا سبق نہیں پڑھانا سنانا ہے سنانا بس سنانا ہے بار بار سنانا ہے اور اس کے لیے زیادہ زیادہ دعا کر دیں کہ یا اللہ اس کا دل نرم کر دے یا اللہ اس کا سینہ کھول دے یا اللہ یہ تیرا بندہ تیری عبادت میں آ جائے یہ انسانوں کی بندگی سے عبادت سے نکلا ہے دعا کر دو یا اس کو سمجھا دو یہ آپ کی ذمہ داری ہاں جب ذمہ داری ادا کر دو گے پھر اللہ کی عذاب اور پکڑ سے آپ بچ جاؤ گے یہ ہے بچنے کا طریقہ میرے اور آپ کے لیے اس لیے میرے بھائیو یہ میرا آیتیں سنانے کا مقصد یہ ہے اصل میں یہ مقصد ہے میرا اس لیے آیتیں میں کئی پڑھنی تھی لیکن ایک ہی آیت پر آج اکتفہ کرتا ہوں انشاءاللہ آگلے جو میں باقی سناؤں گا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ تیہتر نمبر آیت ہے سورہ الحاج کی تیہتر نمبر آیت کیا کہا اللہ نے مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے مسئلہ پھر گوھر کرنا یہ بیان ہو رہا ہے کہ اسباب اور وسائل سے بالاتا رو کر اسباب اور وسائل سے بے نیاز ہو کر کسی کی مدد کرنا قسم اللہ کی یہ صرف اللہ کا کام ہے جو اللہ نہ ہو وہ اسباب اور وسائل سے بالاتا رو کر بے نیاز ہو کر وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا یہ صرف اللہ کا کام ہے اگر ہم کسی اور کے بارے میں یقیدہ رکھیں گے تو اس کو ہم معبود اور الہ بنا لیں گے عبادت اس کی ہو جائے گی عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی ساری زندگی کی نیکیاں ساری زندگی کے حد جمرے کلمِ اطلافتیں مسجدِ مدر سے ہر شائع ضائع اور برباد ہو جائے گی کچھ نہیں بچے گا کسی مجبور مقہور مشکلوں میں پھنسے ہوئے مسیبتوں میں گھرے ہوئے انسان کو جب وہ پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سننا اس کی پکار کو قبول کرنا اس کی مشکل کو شائع حاجت روائی کرنا قسمِ اللہ کی صرف اللہ کا کام ہے صرف اللہ کا کام ہے جو اللہ نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا یہ صرف اللہ کا کام ہے اگر ہم کسی اور کے بارے میں بھی یقیدہ رکھیں گے وہ بھی یہ کرتا ہے تو ہم اس کو محبود بنا دیں گے الہ بنا دیں گے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کوئی الہ اور محبود نہیں ہے وہ اکیلہ ہے آیتیں آئیں گی اس پر اور دلالت کرنے والی انشاءاللہ لیکن یہ آیت غور کرنا اس پر اللہ کہتے ہیں یا ایوہن ناسو او لوگو او ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں اللہ کی زمین پر اللہ کا دیا ہوا کھانے پینے پہنے استعمال کرنے والو اللہ کی نعمتوں سے فیدہ اٹھانے والو یا ایوہن ناسو زوربا مسالون ایک مثال بیان کی گئی ہے فستمیو لہو اس مثال کو غور سے سنو اس مثال کو کان لگا کر سنو مثال بیان کی گئی ہے کیا مثال ہے ان اللہ تدعونا من دون اللہ جن کو تم اللہ کے سوا اسباب اور وسائل سے بے نیاز سمجھتے ہوئے ہاں بالاتر سمجھتے ہوئے پکارتے ہو مدد کے لیے حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لن یخلوکو زبابا وہ ہرگز دنیا کی ایک حکیر ترین چیز مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے زمینیں بنانا تو دور کی بات ہے آسمان بنانا تو زور کی بات ہے ساری کائنات کی مخلوقات کو پیدا کرنا تو دور کا مسئلہ ہے وہ تو ایک حکیر چیز مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے اچھا مکھی کو پیدا کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے فرمایا وَإِنْ يَسْلُوهُمُ الزُبَابُ شَيِّنْ لَا يَسْتَنْكَزُوْهُ مِنْهُو اگر مکھی ان کے رزق سے ان کی روزی سے ان کے کھانے سے کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے تو یہ مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بھی ہماری بکاروں کو سنتے ہیں ہماری مذہ کو پہنچ سکتے ہیں ہمیں بیٹھ گیاں بیٹے دے سکتے ہیں ہمیں حکومتوں سے نواز سکتے ہیں ہمیں بیماریوں سے شفاہ دے سکتے ہیں ہمارے کاروباروں میں برکتیں ڈال سکتے ہیں یہ تو بیچارے اتنے بے بس ہیں اتنے کمزور ہیں اگر مکھی ان کی روزی رزق سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے یہ مکھی سے وہ ذرہ چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے تم ان سے وہ توقع رکھتے ہو جو کامل اللہ کا ہے ان کو وہ وہ خصوصیات دیتے ہو جو خصوصیات صرف اللہ کی ہے مانگنے بڑا بھی بچارہ بڑا کمزور ہے جیسے مانگا جا رہا وہ سے بھی زیادہ کمزور ہے وما قدر اللہ حق کا قدرہ ہی قسم اللہ کی اللہ کی یہ قدر نہیں ہے ہم نے ایسا سوچنے والوں نے ایسی سوچ عقیدہ رکھنے والوں نے پیدا کرنے والے کی قسم اللہ کی کوئی قدر نہیں کی انہوں نے اللہ کو کوئی حیثیت اور مقام نہیں دیا کچھ نہیں سمجھا رب کو موسیقی